اہم قبر شامل کرتے حقوبت ہے متنازر ٹویٹ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے عاظم سواتی کی زمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے چیف جسس آمیر فاروق نے درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا دالت کے سینیٹر آزم سواتی کو دو لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم دیا گیا ہے چیف جسس آمیر فاروق نے درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے عدالت کا آزم سواتی کو دو لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم دیا گیا ہے متنازر ٹویٹ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے آزم سواتی کو زمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا ساکر بشیر ہمارے ساتھ موجود ہیں مسید ان سے جان لیتے ہیں جی اپ ڈیٹ کیجئے کا محفوظ فیصلہ سنایا گیا ہے جی اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو متنازر ٹویٹ کیس ہے اس میں آزم سواتی کی زمانت منظور کر لی ہے اور عدالت نے آزم سواتی کو فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دیا ہے دو لاکھ روپے مچلکوں کے اف جو زمانت ہے وہ منظور کی گئی ہے چیف جسٹس آمیر فاروق نے آزم سواتی کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے تقریباً دو گھنٹے قبل اس میں فریقین کے دلائل کے بعد عدالت نے یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا اور ابھی یہ فیصلہ سنایا گیا ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ آزم سواتی کو دو لاکھ روپے مچلکوں کے اف جو ہے وہ اس کی زمانت منظور کی جاتی ہے اور ان کو رہا کیا جائے چیف جسٹس آمیر فاروق نے یہ فیصلہ سنایا ہے آج جب دن کو سماعت ہوئی تو اس وقت جو آزم سواتی کی جانب سے ایک مترازہ خط لکھا گیا تھا چیف جسٹس کے نام جس میں آدم اعتماد کا ادھار کیا گیا تھا آزم سواتی کے بیٹے بریسٹر عثمان جو ہے عدالت کے سامنے پیش ہوئے تو انہوں نے عدالت کو کہا کہ ہم وہ خط واپس لے رہے ہیں جس کے بعد آزم سواتی کے وکیل ڈاکٹر بابا روان نے اس کیس میں دلائل دیا ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ فردر انکواری کا کیس ہے دیو پراسیس اس میں فالو نہیں کیا گیا فیئر ٹرائل نہیں دیا جا رہا اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا اور درخواست میں بھی یہ کہا گیا کہ وہ درخواست جو الیج کی جا رہی ہیں جو ٹویٹس وہ ٹویٹس بھی ان کی نہیں ہیں اس کے علاوہ جو فیئر سے ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ٹویٹ ہے اس سے انکار نہیں کیا آزم سواتی نے اس کے علاوہ یہ بھی کہا جو فیئر ان کی جانب سے کہ تئیس دسمبر کو اس میں چالان جمع ہو جو کہا تین جنوری کو کل دوبارہ جو اس کیس میں سمات ہونی ہے تو فیئر نے اس زمانت کی مخالفت کی تھی تاہم عدالت میں یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا اور اب یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور آزم سواتی کو دو لاکھ روپے مچلکوں کے زمانت منظور کر کے رہا کرنے کا حکم دیا گیا ہے زمانت منظور کر کے رہا کرنے کا حکم دیا گیا ہے ساکب بشیر اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا